چاکو راکھے سائیاں مار سکے نہ کوئی یہ کہاوت آج 42 سال کے خالد عبدالخان کے لیے سچ ثابت ہو گئی ہے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ سوموار کو مہاراستر کے تھانے کے بھیونڈی میں ایک 1986 کی نرمت بلڈنگ بارش سے کمزور ہونے کے قارن ٹوٹ گئی تھی جس میں قریب 20 پریوار رہا کرتے تھے اس حادثے میں اب تک 49 لوگوں نے اپنی جان کوا دی ہے یہ شخص خالد عبدال بھی حادثے کا شکار ہوئے تھے اور آج لگ بگ 45 گھنٹے بعد خالد کو ملبے سے سرکشت باہر نکال لیا گیا خالد نے حادثے کے 45 گھنٹے بعد ملبے سے زندہ نکلنے کے بعد بتایا کہ ملبے میں فسے ہونے کے دوران میں نے تی ڈی آر ایف ٹیم کے صدر سے اکشے پاٹل کی آواز سنی آواز سنتے ہی میرے اندر وشواس جاگا کہ میں زندہ بچایا جا سکتا ہوں ایسے لگ رہا تھا جیسے بھگوان نے اسے میرے لیے ہی مجھے بچانے کے لیے ہی بھیجا تھا ٹی ڈی آر ایف کے صدر سے میرے لیے فرشتے کے جیسے سے حادثے کے بعد خالد کو اسپطال لے جایا گیا جس کے بعد اسپطال نے کچھ دیر میں خالد کو چھٹی دے دی خالی سمیت اب تک پچیس لوگوں کو راحت ایوم بچاو ٹیموں نے ملبے سے باہر زندہ نکالا ہے گور طلب ہے کہ بیلڈنگ کافی دنوں سے ہو رہی ورشا کے قارن کمزور ہو چکی تھی جس قارن تڑکے تین بچ کر چالیس منٹ پر سنوار کو بیلڈنگ زمی دوز ہو گئی دوست ہو گئی بہرحال یہ پہلا ایسا معاملہ نہیں ہے جہاں پرشاشن کی اندیکھی کے قارن کسی پرانی جر جر بیلڈنگ کے ٹوٹ کر ہوئے حادثے میں لوگوں نے اپنی جان کبائی ہو گئی اس لیے پرشاشن کی اور سے جواب دے ہی بنتی ہے کہ آخر کب تک ایسی زرزر زمی دوز ہونے کی آشنکہ والی بیلڈنگوں پر ایکشن لیا جائے گا اور بھوش میں ایشور کے سب سے بہمول رتن جیون کو یوں ملبے کے سپرد ہونے سے بچایا جا سکے گا